اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور لاہور کا موسم تو اس وقت بہت سوہانا ہے بہت مزید کی بارش ہو رہی ہے لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکتی نویک جوکوویچ کا اور نویک جوکوویچ کے فینس کا جو اس وقت آسمانوں میں ہیں جوکوویچ نے یو ایس اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے الیکسینڈر زویرف سے اولمپک گیمز کا بدلہ لے لی ہے انہوں نے اور پانچ سیٹس میں انہوں نے زویرف کو شکست دے کر یو ایس اوپن ٹینس کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے ایک بہت ہی ہسٹورک ایک بہت ہی ہسٹورک اچیومنٹ کے قریب آگئے ہیں جوکوویچ تاریخی کرنامے کے قریب آگئے ہیں جوکوویچ چاروں گرینڈ سلیم ایک سال میں جیتنے والے بامن سال بعد پہلے مرد کھلاڑی بننے والے ہیں جوکوویچ کیونکہ اب وہ فائنل میں پہنچ چکے ہیں یو ایس اوپن کے ایک تاریخی لمحہ ہے جوکوویچ سب سے زیادہ گرینڈ سلیم جیتنے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی توڑنے کے بہت قریب آگئے ہیں اور مطلب کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت مجھے مطلب کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ یہ تیسری بار ہوگا ہماری لائف میں یہ تیسری بار ہم یہ ریکارڈ ٹوٹا ہوا دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے دو ہزار میں دیکھا جب پیٹ سیمپرس نے جو ہے روئی ایمرسن کا ریکارڈ توڑا تھا سب سے زیادہ گرینڈ سلیم کا اس کے بعد دو ہزار نوہ میں فیڈر نے سیمپرس کا ریکارڈ توڑا پندرہ گرینڈ سلیم جیت کے اور اب نوویگ جوکوویچ یہ فیڈر اور نڈال دونوں کا ریکارڈ توڑنے والے ہیں بیس بیس گرینڈ سلیم کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب ایک پوری جنریشن گزری ہیں میرے خاصے سیونٹیز اور ایٹیز والی جن کو یہ ریکارڈ ٹوٹا ہوا نہیں نظر آیا جیسے مطلب روئی ایمرسن نے سکسٹیز میں کیا تھا ریکارڈ اور اس کے بعد دو ہزار میں جا کے یہ سیمپرس نے اتنے لمبے عرصے کے بعد توڑا اور اب بیس سال میں یہ ریکارڈ تیسری بار ٹوٹنے لگے تو جوکوویچ کی جتنی تاریخ کی جائے کم ہے ایک بار پھر انہوں نے پہلا سیٹ ڈراؤب کیا لگا تار چوتھا میچ تھا جس میں جوکوویچ نے پہلا سیٹ ڈراؤب کیا تین اشیگوری کے خلاف تیسری راؤنڈ میں انہوں نے پہلا سیٹ ڈراؤب کیا بروکس بائے کے خلاف انہوں نے چوتھے راؤنڈ میں پہلا سیٹ ڈراؤب کیا کوارٹر فائنل میں پھر انہوں نے میٹیو بیریٹینی کے خلاف پہلا سیٹ ڈراب کیا اور پہلے راؤنڈ میں بھی حالانکہ وہ بہت غیر معروف سیٹ انمار کے کھلاڑی تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے دوسرا سیٹ ڈراب کیا تھا لیکن ابھی تک جوکوویچ چھے سیٹ ڈراب کر چکے ہیں اس یو ایس اوپن میں اور اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو ڈالوں گا اگری جو ویڈیو ہوگی اس میں میں بات کروں گا جوکوویچ اب تک بیس گرانٹ سلیم جیتے ہیں میرا نہیں خیال میں دوبارہ یہ سیٹ اور ریکارڈ سیک کروں گا کہ جوکوویچ نے کسی ایک گرانٹ سلیم میں چھے سیٹ ڈراب کیوں جس میں وہ جیتے ہیں گرانٹ سلیم میں اور اس بار آرڈی چھے میچوں میں انہوں نے چھے سیٹ ڈراب کر دی ہیں زوہرف کے خلاف پہلا سیٹ وہ پھر ہارے جیسے ہمیشہ ہو رہا تھا پھر اگلے دو سیٹ جیتے جب وہ چوسٹ سیٹ ہارے مجھے کہا بھئی یہاں پہ گربڑ ہونے لگی ہے پانچ سیٹ میں یہ جانے لگے ہیں کہ یہ اولمپک والا ریمیش نہ ہو جائے کہ زوہرف جو ہیں وہ ڈیسائسر سیٹ جیتے ہیں لیکن جوکوویچ میں بہترین کمبیک کیا اور ڈبل بریک انہوں نے کی فائی من اپ تھے اور زوہرف نے ایک بریک بیک کی اور انہوں نے دوبارہ زوہرف کو بریک کر کے سکس ٹو سے پانچوں سیٹ جیت لیا تو اس کے بارے میں ہم اور ایک ویڈیو ڈالیں گے اس میں ڈیٹیل میں بات ہوگی پہلا جوکوویچ کے فینس کو بہت بہت مبارک ہو جوکوویچ کو بہت بہت مبارک ہو اگر کوئی سربیا سے میری ویڈیو دیکھ رہے اور سمجھ رہے اس کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ پہلا تو ابھی ابھی میں آفس آیا تھا بارش انجوائی کر رہا تھا تو میں نے جیسے ہی منجھ کرتا ہوں وہاں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں ویڈیو اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگر آپ جوکوویچ فین ہیں تو کتنے خوش ہیں اگر ہم نڈال گیا فیڈر کے فین ہیں تو آپ کتنے درے ہوئے ہیں کہ جوکوویچ کے ہی ریکارڈ نہ توڑ دے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک اپنا بہت کی حال رکھئے گا اللہ حافظ